برینڈ چین ویلیو کیا کریے ہمارا لانگ کشن میڈیا تو اس میں شورٹ بھی کبھر ہوں گے امپورنٹ بھی ہے اور ہمارے جو ہے نا اس کے لحاظ سے بھی امپورنٹ ہے سبجیکٹ کے لحاظ سے مارکیٹنگ سبجیکٹ کے لحاظ سے تو مارکیٹنگ پروگرام انویسمنٹ کیا ہمارے پاس فرسٹ آف آل ہم کوئی بھی پروڈکٹ لانچ کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنے برینڈ ڈیم کے اندر ٹھیک ہے نہ ہی پروڈکٹ لائن میں کود مارکیٹنگ کرتے ہیں مارکیٹنگ met کہ ہم invest کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہمارا invest میں پروگرام ہوتا ہے ٹھیک ہے manufacturing program investment ٹھیک ہے sorry marketing program investment ٹھیک ہے تو ہم کیا کرتے ہیں market کرتے ہیں اس کو اس کی investment investment کرتے ہیں اس پر ٹھیک ہے product پر communication پر ٹھیک ہے trade پر اس کے لیے اسمان لے کرتے ہیں چیزیں ٹھیک ہے نئے لوگوں کو hire کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے manufacturing اور different جیزوں کے لیے تو یہ step میں first step میں ہم کوئی پروٹ launch کرتے ہیں اپنے brand name کے ساتھ ٹھیک ہے اپنے کوئی پروٹ لائن شروع کرتے ہیں یا کئی نیا برینڈ لانچ کرتے ہیں تو اس میں ہمیں first of all we go through a step of marketing program investment پہلے 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 step ملابہ کہتا ہے ہم invest کرتے ہیں مارکٹ میں and the second one جیسی ہم نے invest کیا ہے ٹھیک ہے تو geographically location جو ہے ہمارے جو around surrounding ہے ٹھیک ہے وہ ہمیں دیکھیں گی ہمارے برد کو اور ہمیں گے mindset بنے گا customer کا جیسی mindset customer کا جیسی mindset بنے گا ٹھیک ہے تو customer کیا ہوگا اے customer society دیکھے گا برینڈ کو اس کا mindset بنے گا mindset میں کہا ہے گا اس کے five a's ہیں ٹھیک ہے five a's awareness create ہوتی ہے اس کے ان کے recognition کو association بنتی ہیں association کے بعد association کیا ہے strong وہ چیزیں جو آپ کو اٹیک کرتے ہیں strong اس کے attributes جو آپ کو اٹیک کرتے ہیں برینڈ کے اس کے بعد attitude بنتے ہیں attitude کے بعد attitude کیا آپ کا جو response ہے product کے اوپر ٹھیک ہے attachment loyalty level ٹھیک ہے activity یعنی کہ آپ کا word of mouth of use کرو یا نہیں اس کے product کے لیے جیسے customer grade ہوں گے اس product کے لیے ٹھیک ہے جیسے customer زیادہ grade ہوں گے ٹھیک ہے اس کی کیا ہوگی performance ہو رہی ہوگی کس کی آپ کے product کی تو جیسے یہ ساتھ ساتھ market performance بھی ہو رہے گی مارکی performance میں آپ کی profitability آ جاتی ہے ٹھیک ہے customer جیسے grade ہوں گے آپ کی profitability شروع ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کا expansion success شروع ہو جائے گا success شروع ہو جائے گی expansion یعنی کے expand کرنا شروع ہو جائے آپ ٹھیک ہے price premium ہوں گے price elasties شروع ہو گے cost structure آپ کو grade ہو گا پروپر اسے یہ market performance جیسے ہوگی ٹھیک ہے آپ کا brand کیا ہے آپ کو product line جو product آپ کو progress کرے گا جیسے وہ progress کرے گا تو اس سے attraction کس کو ملے گی shareholder value بڑھے گی shareholder value بڑھے گی investor بڑھیں گے ٹھیک اس product کے لیے جیسے وہ society میں یعنی کے common ہو جائے گا brand یعنی کے famous ہو جائے گا اس سے shareholder کی value بڑھے گی یعنی کے stock price بڑھے گی اس کی ٹھیک ہے اگر وہ successful ہے brand ٹھیک ہے اگر آپ کا brand successful جا رہا تو shareholder value بڑھ جائے گی اس سے price to earning ratio بڑھے گی ٹھیک ہے market capitalization بڑھے گی اور stock price بڑھے گی ٹھیک ہے اچھا یہ جو چار step ہے یہ جو چار step ہے یہ چار step مل کے آپ کی brand کی value create کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ chain کونسی ہے brand creation یعنی کے brand کی value کی creation ہوتی ہے ٹھیک ہے brand chain value ٹھیک ہے تو اب brand chain value میں ہم نے value create ہو گئے لیکن ابھی بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں external factor ہیں جو کیا کریں گے آپ کی brand کی value کو create کرنے میں اپنا اپنا role play کریں گے ٹھیک ہے وہ external value external جو factors ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں multiplyers ٹھیک ہے تو multiplyers وہ ہوتے ہیں جو ان step کے اندر interfere کرتے ہیں interfere کر کے کیا کرتے ہیں ان کو multiply کرتے ہیں ملٹیپلائر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ multiply کرنا اس کو effect کو بڑھانا progress کرنا کی چیز کی ٹھیک ہے تو multiplyer کی ہوگے اور یہ تین طرح کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے ایک اس ایک ان دو step کے دمیان میں indulge کرتے ہیں انٹر ویانیو کرتے ہیں interfere کرتے ہیں اور دو ان step کے دمیان میں اور دو ایک ان step کو دمیانے ٹھیک ہے تو اس طرح ہی indulge کر کے اس کی progress کو بڑھاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آگے تین multiplier ملٹیپلائر کا ہوتے ہیں ہمارے پاس the linking factor which intervene یعنی interfere کرتے ہیں between the value chain stage value chain stage میں interfere کرتے ہیں and determine the fact to which the value created at one stage transferred or multiplied to the next stage ٹھیک ہے یہ اس extent کو create کرتے ہیں اس کو جو value created at one point یعنی کہ یہاں بھی جو value created ہوئی ہے کسپر mind set میں ٹھیک ہے اس کو اور extend کرتے ہیں بڑھاتے ہیں اس سے جسے market performance increase ہوتی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے progress quality multiplier marketplace condition multiplier اور investor center اس کو میں سمجھاتے ہیں اس میں اجازی ہم نے investment کی investor mind set بن گیا ٹھیک ہے اچھا customer mind set بن گیا ٹھیک ہے اب customer mindset بننے سے یہاں میں اس بات کی guarantee نہیں ملتی کہ ہمارے product کو success بھی لی گئے نہیں کیونکہ customer mindset بن گیا لیکن اگر ہمارے پاس quality multiplier نہیں ہے ٹھیک ہے culture multiplier میں کہہ رہا تھا 5 fact 5 ہمارے پاس acronym drive ڈیسٹنکٹیو نہیں ہے آپ کا ہمارے product ڈیسٹنکٹیو نہیں کرتا customer کے mindset سے ٹھیک ہے یا اسے کوئی meaning provide نہیں ہوتے ہیں اس کو proper meaning جاتے ہیں یا short term long term ہم نے define ہی ہو product success کو ڈیسٹنکٹیو نیسٹ اس کی relevance integration اس کی value اس کی excellence صحیح طرح ہم نے define نہیں کی ٹھیک ہے تو 5 fact کراتے ہیں کس میں from quality میں ڈیسٹنکٹیو نیسٹ کتنا ڈیسٹنکٹیو کرتا ہے ہمارے product ڈیسٹنکٹیو نیسٹ integration value and excellence ٹھیک ہے تو یہ 5 fact اگر ہوں گو تو پھر پھر یہ کس میں مائنڈسٹ اور جاتے strong ہوگا performance بننے کے لئے پروفارماس بننے کے لئے بھی پروفارماس بننے کے لئے بھی کس میں مائنڈسٹ میں ایک بلیانی factor آتا ہے اچھا دیکھو اب جیسے کس میں 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 ہمارے پروفارماس کس میں کس میں و ایک چیز کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی اپس اتنے منی نہیں ہے ٹھیک ہے type of customer کونس آپ نے یہ دیکھنا آپ کو type of customer کونس ہے number of customer کتنے ہیں ٹھیک ہے آپ کے competitor آپ کے competitor کتنے strong ہے ٹھیک ہے power دہنے ان کی competitors priority میں ٹھیک ہے ایک point is my competitors priority ایک partner your own partner strength اور type of customer and type of customer number of customer جب یہ چیزیں میٹ کریں گے تو آپ کی مارک کی پروفارموس ہوگی ہے اب مارک کی پروفارموس ہوگی ہے یہ چیزیں میٹ کریں گے پھر بھی شیئر ہوٹک میں دے رہا ہی کمیٹ نئی اس میں کیا ان میں سے سینٹیمنٹ مٹیپیا ہوتے ہیں کچھ ٹھیک ہے ان میں سے انڈی مرکت ڈائنمک مارکت ڈائنمک ہے آپ کا انٹرسٹ ریٹ کا جارا رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے pro pong انٹرسٹ ریٹ کیا جارا رہا ہے اور آپ کا آپ کے risk رسک فیکٹر کے ہیں ٹھیک ہے یہ رسک فیکٹر کے ہیں سٹرون آپ کے ثریٹس کے ہیںok آپ کے آپ کا جو ہے اس پوٹینچل کے روٹ پوٹینچل کے آپ کی فیچر میں مشکل ہے یا نہیں ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں ملکے کیا کرتی ہیں اگر یہ چیزیں پوزیٹیو ہیں آپ کے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں دیکھنی سٹر آپ کو اس میں انویسٹ کرے گی تو یہ کمپلیٹلی کیا بنتی ہے ہماری یہ کمپلیٹلی پھر کیا بناتا ہمارا ویلو چین یہ برینڈ ویلو nose برینڈ چین ویالیو ٹھیک ہے تو یہ سارا برینڈ چین ویالیو اس کو سم بہت ایس میں سارا پہلے یہ سٹپ کر دیتا ہے ان سٹپ کے پورا ہونے کے لیے یہ ملٹی پلائر لازمی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اگر یہ ملٹی پلائر نہ ہوں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم میس انٹرپیٹ کر لیں کہ اس کو کسی بھی سٹپ کو اور ہمارا نیکس سٹپ میٹ نہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ میٹنے کر رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارا کوششن ہے برینڈ چین ویالیو